ہیلو ہاں جی کیا حال چلے سید ہیں جی الحمدللہ ہاں میں مستادلی انساری عرصہ بول رہا ہوں جی جی ہاں بات اچھل میں جی ہے عدنان تو نہیں ہے نہیں عدنان نہیں ہے چلیے ٹھیک بہر حال آپ علم ہیں نا مولوی ہیں یا آپ مولوی ہیں آپ کیا ہیں نہیں ہم تو الحمدللہ جی ہیں حافظ ہیں ساری ہیں اچھے اچھے بہر حال آپ جب اپنے نام کے آگے مولوی لکھتے ہیں مولانا دکھتے ہیں تو آپ بات جو ہے نا وہ شریعت ہی کیا کریں شریعت کے تو قوانین ہے وہ بیان کیا کریں ہاں تو وہی تمہیں پہنچ رہا تھا آپ مجھ سے اصول پہنچ رہتا ہے وہی اصول میں آپ پر فٹ کر رہا تھا تو ہمارے لیے جو اصول ہو سکتا ہے آپ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا دیکھیں دیکھیں اب جو ہے میں نے آپ کو خون کیا ہے آپ سے بات کرنے کیلئے مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کریں نہ بات کرنا چاہیں تو نہ کریں بس وہی بات میں کر رہا تھا کہ مشتاق علی انساری صاحب جب عدنان نے میرے پاس کال کیا ہے ہے نا بات پہلے تو لائن پہ نہیں لیا تھا آپ کو نام اس سے کہا تھا اس نے کہ جو ہے میں آپ کی بات کرواؤں گا مشتاق علی انساری سے اس نے تو نہیں کہا جب میں نے اس کے سامنے یہ کہا کہ میں سوال پہنچ سکتا ہوں آپ سے پھر اس نے جو ہے کہ آپ سے بات کروں اور یہ آپ کا بات کرنا دے جائے کیونکہ بار بار ہوا ہی آپ دور آئیں گے تو اس سے کوئی بات نہیں ہوگی اب آپ یہ بتائیے جو سوال جو سوال اے خاموش رو یا کیوں خاموش رو یا کیونکہ وہ بات ہو چکی ہے وہ بات ہو چکی ہے اب بار بار اسی کو دورانا یہ صحیح بات نہیں ہے تمہاری بات مکمل سنتا ہوں میری بات مکمل سنتا ہوں میں سنے تو صحیح تو آپ بتائیں میں بول لیں لیکن جس وقت میں بولوں تو آپ ساموش ہو جائیں جی جی یہ بلکل صحیح ہے جی اب میں یہ کہا تھا آپ نے کہا تھا عدنان سے کہ میں عدنان سے بات کریں گا اب وہ اسی مرضی ہے وہ بات کرنا چاہے تو کہیں اس نے کہا بھائی میں نہیں کرنا چاہتا پھر آپ کا یہ کہنا کہ آپ ہی مجھ سے بات کرو تو آپ پابند اس کو کیسے کر سکتے ہو بات کرنے کے لیے جی جی اس لئے میں نے کہا کیونکہ اس نے میرے پاس خود کال کیا تھا ٹھیک ہے نا تو جب بات کرنا نہیں چاہتا تھا تو کال کیوں کیا تھا کہ تم کال کیا تو آپ بنے کے لئے کھل کینچ ہے نا وہ سنے کھال اس لئے کیا تھا تھوڑی سیکل اس نے کہا نے کیا کہا وہ مجھ سے بولتا تو آپ کی مرضی سے کرتے ہیں پہر میں میں تو ہی پہلے سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بات بھار بھارeg آپ پہر رہے ہیں وہ ختم کریں لیکن آپ بھار بھار وہی بات کر رہے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھئے میرے پاس میرا کے دوست آجا ہوا ہے اس مہم چیاتر اکتاort مجھ سے بات کر لیں تو یہ آپ بتائیں گے مجھ سے پہلے ہے نا پہلے آپ کو اس نے لین پہ لیا جب اس وقت بتایا نا تو اس وقت بتایا نا لیکن لیکن جب اس نے کال کیا تھا جب اس نے کال کیا تھا تو مجھ سے بتاتا کہ عارف العقانی صاحب میں آپ کی بات اپنے کسی دوسرے بندے سے کروانا چاہتا ہوں کیا آپ کریں گے اس طرح سے کہنا تھا اس کو جب میں نے اس کے اوپر سوال قیم کرنا چاہا تو کہا کہ رکھو رکھو لینٹ میں دوسرے کو لیتا ہوں اللہ اکبر لعنت اللہ علی القادمین یا آپ لوگوں کی جہالت ہے کی کال بھی کرتے ہو بات کرنے سے منع بھی کرتے ہو جو جھوٹا ہے وہ لانتی ہے جی جی بلکل جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اب آگے بات لیں ابھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب میرا دوست آجا ہوا ہے میں اس سے آپ کی بات کرانا چاہتا ہوں پھر بات ہوئی پھر بات ہوئی آپ کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کریں گے ہاں کروائیے تو اب آپ کی مرضی ہے کروائیں کریں چاہے نہ کریں یہ اس وقت کی بات کروائیں نا نہیں میں مثال کے دور پر پوچھنے کے لیے آپ سے کہا آپ کو سمجھانے کے لیے ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا تھا جب آدنان نے میرے پاس کال کیا تو بات کرنے کے لیے کال کیا اگر دوسرے سے بات کروانا چاہتا تھا تو مجھ سے گولتا کہ میں دوسرے سے بات کروانا یہ بلکل آپ اس کے مزداق ہو رہے ہو چلیے ہر جاہل کو یہ لگتا ہے کہ وہ علم ہے ہاں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے چلیے جو ہے اب اسلافی مسائل کے ہیں ہمارے درمیان اہل سنت میں اور دوباندیوں میں اہل اگر ہے اب اس میں بات ہوتی اس طریقے سے ہے کہ کال سے بات ہو جاتی ہے بیسا ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں جب بھی بات شروع ہوگی کسی احسلافی موضوع پر چاہے وہ اجل میں غیب ہو چاہاں قابلین دوباندی کفریات ہو چاہے جو بھی موضوع ہو جب بھی اس پر بات ہوگی پھر بات تعمل سے نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے اور جو ہے یہ کہ کال ریکارڈنگ کا یا وہ سب پر جو مناظرے ہوتے ہیں تو اس سے بھی خاص فائدہ میں نیشن کرتا ہے کیونکہ میں خود ایک جو ہے چینل کلاتا ہوں جا الخق نام کا ہمارا سنل ہے تو اس پر جو ہے وہ لائیو جو ہے مناظرے بھی ہوتے ہیں الحمدراللہ اب اگر آپ عالم دین ہیں اپنی جب آت پر تو پھر اگر آپ بات کرنا چاہے ہیں کسی موضوع پر بھئی ہماری طرف سے تو موضوع یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس پر مناظرہ کریں ویڈیو پر لائیو ساتھی عوام بھی اس کو دیکھیں اور اس سے طبق حاصل کر سکتے ہیں کال مناظر ہے آپ کا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ میری بھی ذمہ داری میں اپنے کسی بڑے کو لاتا ہوں دو دو عبارات ہیں ہماری طرف سے ایک حفظ الایمان کی وہ کفریہ عبارت ہے جو آپ سمجھتے ہو جانے یہ دیکھو آپ مجھے موضوع نہ بتائیں کہ حفظ الایمان پر بات کرنا سنو اب میرے بات بھی سنو نہیں نہیں ابھی مکمل نہیں ہی ہماری طرف سے یہ موضوعات ہیں ایک حفظ الایمان کی عبارت ہے اور دوسری جنہیں تہذیر علیہ ڈناس کی عنہ یہ دو عبارت ہماری طرف سے اور ہم انہیں کیا اور جو نے یقفریہ عبارت تمجھتے ہیں اور اس کا جو قائل ہو کے ہمارے midi کریدے کے سطح شجیر یہ ہماری پھر سے موضوع ہے ہم چاہتے ہیں آپ اس پر بات کریں آپ کریں کرا یا کریں کیا میں وہہیں ہے تو بڑا موضوع تشکر کریں اور اور اس سے خperformاتکر اکر بتائیں ہوتا ہے جو آب چاہے تو اسے قبول کر لیں آپ جی جی ٹھیک ہے دیکھو آپ نے کہا کہ حبز الایمان اور حضیر الناس کے تعلق سے ٹھیک ہے نا تو یہ جو آپ کا مناظر ہوگا میں اس بارے میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ جو ہے یہی عبارت رکھیں یا میں یہی رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا جو آپ کے مناظر ہیں اور جو ہماری طرف سے مناظر ہوں گے ٹھیک نا تو وہ دونوں طے کریں گے کس موضوع پر بات کرنی ہے اچھا ہے نا اگر آپ کیا بولتے ہیں حبز الایمان پر اور تحضیر الناس ہی پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مناظر سے بول دیں لیٹر پیڈ پر لکھ کر ارسال کر دیں ہے نا جی جی تو وہی میں بتا رہا ہوں یہ موضوع آپ نے رکھا ہوں تو تو آپ اپنے مناظر سے بول دیں کہ اپنے کسی مشہور ادارے سے لیٹر پیڈ پر لکھ کر بھید دیں چلیں نکر دیں کہ میں اس عبارت پر یا اس کتاب پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا موضوع ہے ٹھیک ہے نا میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے دیکھیں اب یہ بحث ہمارے اور آپ کے درمیان ہے نا جی جی جو ہے عوام میں بھی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے اپنے بڑے بڑے علماء کو بلاتے منادر کرنے کے لیے اب یہ جو میں نے دو عبارات پیش کی ہیں اس پر اب میری ذمہ داری ہے میں ہماری جماعت کے موت دبر بڑے علماء میں سے کسی کو مناظرے کے لیے لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب وہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں عبارات کا دخواہ کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے اپنے ادارے کی ذمہ داران میں سے کسی جو ہے بڑے عالم کو لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں بلکل ٹھیک بات ہے نا جی جی تو ہماری طرف سے یہی ہے میں ہمارے جو مناظر ہیں ہماری جماعت کے ان میں سے جو ہے وہ میں کسی کو تیار کرتا ہوں اور تیار کرنے کے بعد میں کہوں گے بھائی یوٹیوب پہ لائی ویڈیو میں جو ہے آپ کو مناظرہ کرنا ہے اور یہ جو دو عبارات ہیں اور جو ہے تیزیر انداز کی اس کو کفریہ عبارت ثابت کرنی ہے آپ تیار ہیں اب آپ خاموش ہو جائے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں میری بات ہوگی سینا خاموش ہو جائے آپ ہی تو بول رہے ہیں بھائی یار اتنی دیر سے آپ بولنے کے بعد آپ جب بولنا شروع کریں گے تو کہیں دیجئے کہ میں بول چکاں تب میں بول گئے شامل نہیں تو یہ تو کہاں تک مناسب ہے بھائی یار آپ بولتے ہی رہیں گے نا ایسے تو میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں نہیں نہیں میں بولتا نہیں رہوں آپ مختصر بات کریں نا نہیں مختصر نہیں کروں گا یہ مناظرہ کی بات ہے نا بھائی چھوٹی بات تو ہے نہیں ابھی آپ تسکتا ہممول سے سنیں اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو مناظر ہوگا میں اسے کہوں گا بھائی اسے کفریہ آج بارات آپ ثابت کرتے ہیں صرف وہ جو مناظر ہوگا وہ اپنی لیٹر پیٹ پر لکھ کر دے گا وہ میں انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دوں گا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے بڑے علماء میں کسی کو لائیں اور اس سے یہ کہے کہ یہ دونوں عبارات کو جو ہے انہوں نے کفریہ کہا ہے آپ جو ہے اس سے جو ہے کفر ہٹا کر دیکھیں وہ یہ تیار ہو جائے کہ بھائی لیٹر پیٹ پر لکھ کر دے دے یہ جو انہوں نے دعوت کیا ہے کہ کفریہ عبارات ہیں میں اس کا دفاع جرنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے جی ہو گئی بات ہو گئی بات ہو گئی بات جی 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 سب سے پہلے آپ جو ہے یہ حفظ الیمان اور تحضیر الناس کے تعلق سے بات کیے ہیں کہ ان پر جو ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کفریہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس تعلق سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کسی مشہور ادارے سے ٹھیک ہے نا وہاں کے لیٹر پیٹ پر آپ لکھ کر رسال کر دیں کہ بھائی ہمارے نجدیک اس کتاب میں گشتاخی ہے اس عبارت میں گشتاخی ہے ٹھیک ہے وہ چیلنج کر دیں الحمدللہ ہمارے طرف سے آپ کے چیلنج کو قبل کیا جائے گا پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے قبل اس سے قبل یعنی تحضیر الناس اور حفظ الیمان کی عبارت پر بات کرنے سے قبل مولوی احمد رضا بریلوی کے قفر ایمان پر بات ہوگی یہ قبل ہوگی یہ جو ہے اس کا اختیارہ وہ کس نے دیا جی تو آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ حفظ الیمان اور تحضیر الناس کی عبارت پر بات کریں سنیں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے جو ہے موضوع مناجرہ ہے تو ہماری طرف سے بھی ہے نا دیکھو قرآن قرآن یہ اصول قرآن میں موجود ہے میری بات سنو یار اتنی طرح سے آپ بول لیتے آپ اتنی طرح سے بول لیتے میں تحمل کے بات اور جو عدبن احترامن کے ساتھ سن رہا تھا لیکن اب میں بول رہا ہوں کہاں میری بات مکمل میں نے کہا کہ میری بات مکمل ہوئی نہیں 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 میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی آپ کیسے کہے سکتے میری بات مکمل ہوگئی نہیں نہیں پہلے میں آپ اتنی طرح سے بول لیتے نا اتنی طرح سے آپ بھی بول لیتے نا کوئی دوسرا تو بول نہیں رہتا میں تو بول نہیں رہتا چل اچھا بول لیں بول لیں رونے نہیں یارے اس سے خلط مبحث نہ کر رہے ہیں آپ منامجرات نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا بلکل بلکل اہل علم سنیں گے تو ان کو اندازہ ہو ہوگا ٹھیک ہے نا آپ تو جب اہل علمی پر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کیوں خلط مبحث کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کی جہالت ہے بولیں آپ آپ دیئے لو سامعین خود ہی خلط مبحث کر رہا ہوں میں ان کو تونک رہا ہوں تنبیہ کر رہا ہوں تو کہہ رہے کہ یہ آپ کی جہالت ہے اللہ ہوتا ہے سامعین ان کے اب بات چچا دادا نانا سب بیٹھے ہوئے سامعین مخاطب کر رہے ہیں بولیں آگے بولیں بلکل سامعین کو میں مخاطبی کروں گا کیونکہ یہ ہم ہم ہمارے اور آپ تک تو میں حدود نہیں رہے گے بولیں نا آگے کام کی بات بولیں ہاں تو آپ کیوں یار اس سے آکام کرتے ہو جب میں اس کا جواب دے لو جہالت کو آپ کر رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ حفظ الایمان اور تحضیر الناس پر بات کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم تیار ہیں آپ جو ہے اپنے کسی مشہور ادارے کے لیٹر پیڈ پر یہ چیلنج کر دیں ٹھیک ہے نا لکھ کر ہم تک ارسال کر دیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے کہ ان عبارات پر بات کرنے سے قبل آپ کو اپنے مجدد کا دفاع کرنا پڑے گا اس کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا اس کے کفر ایمان پر بات کرنا ہوگا کیونکہ اے حسام الحرمین جو ہے ٹھیک ہے نا حسام الحرمین کے اندر تمہارے مجدد صاحب نے ان عبارات کو کفیہ کہا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے جس نے کہا ہے پہلے اس کی ذات پر بات ہوگی اس کے کفر ایمان پر بات ہوگی کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے ٹھیک ہے نا تو کیا آپ اس پر تیار ہیں ہاں ہاں بولیں مختصر جیسے میں نے مختصر بات کیا نا ایسا ہی مختصر بات کریں نہیں آپ اور بولنے نہیں اتنا وقت نہیں یار اتنا ہمارے پاس وقت کہاں ہے بھلا بتاؤ تحمل نہیں تراتا اللہ خیر کرے کیا تحمل میں نے آپ کو گالی دی تحمل نہ کرنے کا مطلب گالی دینا ہوتا ہے ارے آپ کہہ رہے تحمل نہیں تکینا نجھ لگا رہے ہیں خاموش ہونا یار میرا جواب لو میرا جواب لو اپنے پاس رکھو یہ کام سے بات ہوتی اپنے جو ہم پر قومت لگائی کہ آپ تحمل نہیں کرتے یہ تو بریلیوں کے خاص عادت ہے یہ تو بریلیوں کے عادت ہے بریلیوں کے عادت ہے اپنی عادت ہم پر کیوں تھوکتے ہو ہم میں تحمل بہت ہے آپ بولو میں سنو اپنے کچھ بھی تو نہیں ہے آپ برداشت نہیں کرتے میں کہتا ہوں جواب سنو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے جوابی نہیں سننا اپنا جواب نے پاس رکھو یہ کونسی بات ہوئی اگر برداشت کرتے یہ برداشت ہے ہسی آتی ہے یار ہیلو ارے بولیں بھئی یا بولیں ہاں دیوار سنویں گے نا ارے بولو بولو ہاں آپ نے کہا کہ آپ میں تحمل نہیں آپ تحمل نہیں کرتے تو بھئی میں تحمل کر رہا ہوں برداشت کر رہا ہوں آپ نے ہمارے سامنے ہمارے اکابر کی عبارات کو کفریہ کہا ہے تو یہ برداشت ہی تو ہوئے برداشت نہیں اور تو کیا ہے اور میں نے جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب ہی آپ نے نہیں دیا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساری بات آپ ہی کی ہوں گی ہماری کچھ نہیں ہوں گی یہ تھوڑی ہوگا میں کہتا ہوں کہ ان عبارات پر بات کرنے سے پہلے آپ کو اپنے مجدد کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا کیا آپ اس پر تیار ہیں جواب دیجئے مجھتاق ختم ہوگی بات آپ جی آپ جواب دیجئے میں نے تحمل سے سنا آپ کی ہاں جواب دیجئے تحمل سے آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے دیر آپ بولیں نا اس کے آدھر ہی میں بولوں گا انشاءاللہ جی جی جواب دیجئے گا بس چلنا ہی ہے نہیں جواب دیجئے نا دیتا نا تحمل اسی اسی تو کہتے ہیں سار بہرحال بات یہ ہے ہماری طرف سے محکرم یہ موضوع ہے کہ بھائی حقظ العیمان کی جو عبارت ہے اور جو ہے کیا نام ہے حضیر الناس کی جو عبارت ہے جو کفریہ ہے یہ ہماری طرف سے موضوع ہے اب جو ہے اس کا آپ اگر دفاع کر سکتے ہیں تو اپنے مولویوں میں سے کچھ کو لیائیں اب آپ کو یہ استیار ہے آپ چاہیں تو اس کا دفاع کریں چاہیں تو ہمیں منع کر دیں کہ بھائی میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا نہ ہمارے علماء کریں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ نہ کریں گے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے اب آپ کا یہ کہنا کہ اس سے پہلے جو ہے ہم عالی حضرت کی حسام الحرمین پر بات کریں گے ان کی کفریات پر بات کریں گے اس سے پہلے یعنی کہ دو بندیوں کے کفر پر بات کرنے سے پہلے عالی حضرت کے کفر پر بات آپ کرنا چاہتے ہیں اب یہ ہماری مرضی ہے جیسے وہ آپ کی مرضی تھی نا کیا آپ اپنے اعطابرین کو دفاع کرنا چاہے تو کریں نہ کرنا چاہے تو نہ کریں ہم آپ کو فورس نہیں کرتے اسی طریقے سے اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم چاہیں تو حضرت پر بات کریں چاہے تو نہ کریں ٹھیک ہے صحیح بات ہے تو آپ کی کیا مرضی ہے اب سنیے اب ہماری بات یہ ہے ہم حفظ الایمان اور جو ہے کیا نام ہے تحضیل النات ہی پر بات کرنا چاہتے ہیں حضرت پر بات کرنا چاہتے ہیں کیوں وجے ہم ہماری مرضی ہے وجہ نہیں بتائیں گے مرضی سنیے سنیے ہمیں وہی اصول شریعت کا شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ ہم اس طور پر بات کریں نہ آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ حضور ایمان پر بات کریں ابھی رکھ جائیے ہم ملک اظہار کیجئے جیسے آپ کی مرضی ہے حضور ایمان پر بات کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے اپنا کام کریں ایسے ہی ہماری مرضی ہے یہ ہم اس طور پر بات نہیں کریں گے اب آپ کو جو ہے حضور ایمان پر کرنا تو کریں نہیں کرنا تو نہ کریں ہم نے تو اس پر رضا مندی بھی کی ہے شاید آپ کو سنائی نہیں دیا اگر سنائی نہیں دیا ہے تو پھر سے سن لو میں نے کہا کہ آپ موضوع رکھ رہے ہیں کہ حفظ ایمان کی عبارت اور تحضیر الناس کی عبارت ٹھیک ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ موضوع رکھ رہے ہیں تحضیر الناس اور حفظ ایمان کا تو ان عبارت پر بات کرنے سے قبل آپ کو اپنے مجدد صاحب کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ جن عبارت کو مولوی احمد رضا بریلوی نے اپنی کتاب سلام الحرمین میں لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ دیکھا جائے گا اصول ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو اس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کیا آپ تو جو ہے اپنے مجدد صاحب کا ایمان ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں اب آپ مرضی پر تھوپ رہیں بھائی جیسے ہم نے آپ کے چیلنج کو قبول کیا ہے وہ ایسے آپ بھی تو کریں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے مجدد صاحب کا ایمان ثابت کریں گے آپ درتے کیوں ہیں گھبراتے کیوں ہیں جبکہ آپ ہی کے دھر کا اصول ہے ایک سیگن رکھئے میں آپ کے سامنے اصول پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ہوا جیسے ہوا جیسے ہوا جیسے ہوا دیکھیں مشتاق علی انسالی صاحب یہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا تفسیر نعیمی تفسیر نعیمی ہے اس کا مصنف ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی پوری کتاب کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے بیچ میں یہ جو حکیم الامت کی کتاب ہے تفسیر نعیمی یہ پوری مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ کی ہے یہ مصنف کے طور پر اسی کا نام لکھا ہوا ہے опасی تحقیق بتائیں نا آپ smaller سابس� آپ اپنا علی بتائیں نا آپ کو کیا بتائیں کیوں آپ بتا دیں میں تو کہہ رہا ہوں کی مصنف کے طور پر اسی کا نام لکھا ہوا ہے آپ پوری اس کی تصنیف اسی یا عادی تصنیف آپ بتا دیں میں تمہیں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے نا میں تھا بتا رہا ہوا نا کی وہ مشتہ بطور دلیل بطور حوالہ آپ مکبر آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کتاب کے مصنف کا آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے یہ بجائے تو میں بتاؤں مصنف اس پر لکھا ہوا ہے حکیم الامت مفتی حمدی آرخان نعیمی اب پوری کتاب کا وہ مصنف ہے یا عادی کتاب کا مصنف ہے وہ آپ بتا دیں یہ آپ کو پتا ہے کیا یہ ہم پر عائد نہیں ہوتا ہے اس کا جاب دینا ہم پر عائد نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب جو میں حوالہ پیش کرنا چاہتا کو اس نے پہلے ہوتے ہیں خلت مبحث نہیں خلت مبحث نہیں بھاغوں نہیں بھاغو نہیں میں کوئی غلط بات نہیں کرتا آپ جس کتاب کو بطور دلیل پیشترك بطور حوالہ صعبی دے رہے ہو کر کہوسعت مصنف مفتی احمدی آرخان نعیمی رحمت اللہ نے ہے تو یہ میں جانگہ کہا نہیں ر pansafter بھائی اس کتاب کے بارے میں آپ کو علم ہے کی نہیں لگا اگر ہے تو بتا دین ہیں نہیں ہے تو بتا دیں بتا گی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ تفسیر نعیمی پیش کر رہا ہوں اس کی عبارت آپ کے سامنے ابھی میں پیش کروں گا تو اس پر جو ہے مصنف کے طور پر حاکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا نام لکھا ہوا ہے اب آپ یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پوری کتاب ہے تصنیف پوری ہے یا آدھی ہے تو یہ اس کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں ہے چلے ٹھیک ہے نہیں ہوتا سکتے ہیں کہیں کہیں سمجھ گئے ہاں تو یہ تفتیر نعیمی کی جلد کون کیا یہ اس کے پارہ ہفتم دیکھ رہا ہے اچھا جلد نمبر نہیں تو آپ کو جلد نمبر اس میں دیا یہ نہیں ہے تو بس تو بس تو بس ٹھیک ہے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 5060 پر سمجھ رہے سمجھ رہا ہے ہاں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق بہت روایت ہیں اور ہر روایت پر بہت اعتراض ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحقیقی قول جس پر کوئی اعتراض نہ پڑے عرض کرتے ہیں ہجرت سے پہلے کفار قریش نے یہود عرب کو جن میں مالک ابن سیف بھی تھا حضور ارور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا مالک ابن سیف یہود کا بڑا عالم تھا کفار قریش کا مقصد تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور ارور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی یا علماء یہود کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی لوگوں پر ظاہر ہو اشتغفر اللہ نعوذ باللہ اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں جب مالک مناظرہ کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے مالک ابن سیف کیا تو توریت جانتا ہے وہ بولا اس وقت عرب میں مجھ سے بڑا عالم توریت کوئی نہیں فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری کیا توریت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسندیدہ فرماتا ہے وہ بولا کہ ہاں فرمایا تو تو بہت پلا ہوا موٹا ہے مالک ابن سیف بہت موٹا تازہ تھا تو تو مجھ سے کیا لکھا ہوا ہے ہجے لگانے کی کیا ضرورت ہے تو دیکھ نہیں رہنا میں کوئی زبانی تھوڑی پڑتا ہوں تو تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا پہلے بحکم توریت اپنا ایمان ثابت کر اس فرمان علی پر مالک گھبرا گیا تو یہ اصول سامنے تمہارے گھر سے آ گیا کہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے مجھدد کا ایمان ثابت کریں ہے نا مکتسر کریں کیونکہ مکتسر کریں جواب دیتے ہیں مکتسر انشاءاللہ میں مشورہ کر کے جو ہے انشاءاللہ ہر ایک مناظرے کے تعلق سے یہی ہوتا ہے شہر میں جانتا ہوں ٹھیک ہے جی جی جواب دیں بہنحال یہ بات ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے جی ہے اپنا ایمان ثابت کرنا جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے نا جی تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ سنت پر عمل کریں حضور علیہ السلام کی ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنا ایمان کا بھی سنت ہے اللہ وبر سامعین ان کی جہالت دیکھ لی تھی انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور حضور ایمان تحضیر الناس کو یہ اکھلیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا مکمل نہیں ہوئی تو آپ نے مجھ سے کہا نا کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں تو ابھی اسی وقت تو اس کا جواب نہیں دے رہا ہونا تو اس کا جواب لے لیں اس کا جواب لے لیں پھر آپ بولیں ارے مکمل ہو گئے نا آپ آپ نے وہی بات کیے آپ نے وہی بات کیے نہیں نہیں تو آپ نے کہا نہ کی یہ اصول آپ نے ہم پر لاغو کر دیا آپ نے الحمدللہ میں تحمل ہی سوا کر رہا ہوں اور آپ کے ہر اعتراض تھا آپ کے ہر ایک سوال کا جواب میں دے رہا ہوں میں آپ کے ہر اعتراض کا ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ کو تنبی کی کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنک پر عمل کریں الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں تبیت دیکھئے سامنے کیسے کیسے یہ بزبانی کر رہے ہیں کیسے بزبانی کر رہے ہیں ابھی جب انہیں کے حلق حلق میں حدی خصی ہوئی ہے یہ نکان نہیں پا رہی تو یہ بواسر رہے ہیں اللہ حکز آپ خاموش رونا بواسر آپ کے موہ میں ہیں جواب نہیں سنتے ہیں زیادہ ہو آپ کہے دیں مجھ میں تحمل نہیں بات کر دیں الحمدللہ تحمل ہی سے بات کر رہا ہوں تحمل ہی آپ کے بات بھی سننا ہوں آپ لیکن سننا ہی رہے ہیں تو کم اج достішriqueم تحمل آپ میں ہونا چاہیے تو آپ میں ہونا چاہیے آپ دوسرے کے موہ میں بواسر کہ رہے ہیں یہ آپ کا تحمل ہے آپ دوسرے کو تنبیہ کر رہے ہو لیکن تمہارے اندر خود تحمل نہیں ہے تو برداشت کرو نا تم تحمل والے ہو بقول تمہارے بقول تمہارے تم تحمل والے تو برداشت کیوں نہیں کرتے اب جواب تو سنو برداشت کرو جواب سنو سامعین دیکھ لیجئے سامعین دیکھ لیجئے ان کے سامنے ہم نے ان کے گھر سے ایک اصول پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو ہے جو یہ کہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ وہ پہلے خود اپنا ایمان ساتھ دیت گئے ٹھیک ہے اب کیونکہ مستعق علی انساری نے جو بریلوی ہیں جو رضا خانی ہیں انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ابزال ایمان اور تحضیر الناس فرم بھاگے کیوں آپ پھون کٹ کے سامعین دیکھ لیجئے آتے ہی بدزبانی شروع ہو گئی سامعین ابے جاہل آدمی جس سے بات کرنا پہلے اس سے بات کرلے ارے بے وقوف تجھے شرم نہیں آتی ہے ہم تو سامعین کو مخاطب کریں گے تو تو سنے گا نہیں ارے اب یہ کیا یہ تیرا تحمل ہے یہ تیرا تحمل ہے یہ تیرا تحمل ہے یہ تیرا تحمل ہے کیا مجھے سبق پڑھا رہا ہے لیکن خود تو سبق پڑھ لے اور میں خاموشی سنگا تجھے خود ہے اے تحمل سے بات کرنا نہیں آتا ہے دوسرے کو تنبی کرتا ہے ارے پہلے اپنے گرل بان میں جھاگ کر دیکھ سامعین فون کاٹ کے بھاگا آئیے دوسرے کو تنبی کرتا ہے